السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان دانش مراد آج ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ کوئٹا پریس کلب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کوئٹا پریس کلب وہ مقام ہے جہاں پر لوگ اپنی فریاد لے کر آتے ہیں اپنے مسائل کو جا کرنے کے لیے لوگوں میں آگاہی کی فرامی کے لیے یہاں پر آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں مظاہرے کر کے اپنے جو ایک آواز ہے اپنے جو اپنے چیز ہوتی ہے شعور ہوتی ہے اسے پیلانے کے کوشش کرتے ہیں آج بھی کوئٹا پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ تنظیم اسلامی کی زیر احتمام ایک خاموش احتجاج کیا جا رہا ہے یہ احتجاج معاشر دی بے آئیائیوں کے خلاف جو معاشرے میں پیلنے والی جو برائی ہیں اس کے خلاف اور جو ضروری چیزیں اس کے حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے خاموش احتجاج اور جو تنظیم اسلامی کہ کارپنا نے انہوں نے پمپلٹس اور بینرز بھی یہاں پر اٹھا رکھے اور اپنے جو مطالبات اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فرام کرنے اس وقت میرے ساتھ جو مظاہرے کے منتظمین ہیں وہ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ مولوان صاحب کیا کہیں گے احتجاج کی کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو معاشرے میں جنس شیط بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ انہیں بے آئیائی ہیں ہم لوگوں کو جو اس طرح موضل کرانا چاہ رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بڑھائی کی طرف جو ہے نا سکی ہے کہ پوشش کے جائے پن کے جیے جو ہے نا جا جان ہم اس کو ریکارڈ بھی کرانا چاہ رہے ہیں تو ہماری پوشش ہے جو لوگوں کی یہ شعور بڑے اور اس طرف توجہ ہو خاص طور پر جو بے پردگی ہے اور جو ہماری علیہ میں بڑھتے ہوگے بڑھتا ہوا جو جان ہے اس کے ہی طرف اس کی طرف جو ہے نا رکھتے ہو جان ہے سر جہیز کے حوالے سے آپ نے ہاں پر پمپلیٹس اٹھا ہے اور جو وراثتوں کو وراثت میں حق دلانے کے حوالے سے اس حوالے سے کیا پوائنٹ افیو آپ پر رکھتے ہیں یہ بڑا اہم بات ہے کہ اس پر پر جہیز کے وجہ سے جو نکاح ہے وہ بہت کشکے جو پر جان ہے یعنی لوگوں کو اور جو معاشرے سے جو بوجھ بڑھ گیا ہے اس معاشی قرآن کی باوجود یہ ایک اضافی بہت ہے تو اگر ہی جائے دلانت ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی ہے تو نکاح آسان ہوگا روس کی وجہ سے ذنا جو ہے اس کے ذرے داروب ہوگا کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک درتی ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے اس کو ایک صحیح رخ دینا جو ہے وہ نکاح کینسا ہے وہ سنت ہے اور یہ سنت کو آسان بنانا نہیں جائے آسان اسی جہاں ہوگا کہ اس کے پر جو جو ہماری رسکو روایات کی وجہ سے جو سنت جو ہے اس کے طور پر جو ہے سر آپ اپنے تنظیم کے تعاون سے اپنے تنظیم کے جو ورکرز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنے سے ہیں کیا پیغام دینے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ دیکھیں گرائی ہے جس کی طرف شعوری طور پر ہماری توجہ ہونے چاہی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے عرام کرا دیا یہ حضور اللہ ہے اس حضور اللہ کی حفاظت ہر مسلمان کا ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور معاشرے میں جہاں تک ہو سکے اس پر حساب نہ کریں بہت شکریہ آپ کا تنظیم کے جو منتظمین تھے جو آج ہم پر احتجاج کرا رہے ہیں ان کے منتظمین موجود تھے اور وہ آج کے جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کر رہے تھے اپنا اظہار خیال کر رہے تھے اور یہی بتا رہے تھے کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کی وجہ سے نہ صرف معاشرہ یہ برائی دلدل میں دکھیلہ جا رہا ہے بلکہ اس سے جو آنے والی نسلے ان کو بھی خطرات لاحق ہے جس کے وجہ سے جو آگاہی ہے وہ فرام کرنے کے لئے جو یہاں پر آئے ہیں اور ایک خاموش احتجاج اپنا وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سے اختتام چاہیں گے اس موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حضرت میں آزر ہوں گے تب تکیلی اللہ نکلی موضوع